خاص طور پر خواتین اور بچیوں کے لیے تو بہت ہی سہولت ہے دورہ قرآن کی شکل میں قرآن کی سماعت ہو سکتی ہے آج بہت سی جگہوں پر خواتین اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہر گلی میں ہر محلے میں ہر بستی میں دورہ تفسیر القرآن کا احتمام ہوتا ہے تو ان جگہوں اور ان مراقض کے ساتھ جوڑ جائیے اس حدیث کو دہرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی دو آیات کو سمجھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کو سو نوافل کاجر ہے اور جو ایک باب کو ایک چپٹر کو سمجھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کو ایک ہزار نوافل کاجر ہے دورہ تفسیر القرآن کی دو دھائی گھنٹے کی نشست میں کتنی آیات کتنی احادیث کتنی سنت کتنی سیرت کے واقعات کتنے نوافل کے عجر سے بھاری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے دور کرنے کی سنت بھی پوری ہوگی اور رمضان کے دوران ہمیں قرآن کا ایکچول میسیج اور قرآن کے ایکچول پیغام سے بھی بہترین آگاہی یاد دہانی اور ریفریش کر دے گا خود بھی جڑ جائیے اپنے محلے اپنی گلی اپنی بستی میں سے میکسیمم پاسیبل لوگوں کو اپنے دورہ قرآن کا جو یہ قافلہ ہے اس میں اپنے ساتھ شامل کر لیجی دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے گی اس تڑپ کے ساتھ نکلیں تاکہ یہ جو دورہ قرآن کا ایک قافلہ آپ اپنی بستی میں سے تیار کریں گے اس میں بہت سے مسافر آپ کے ساتھ ہوں اور اس دوقع شاہ کے ساتھ آج ہی اس نشست پر اٹھنے سے پہلے یہ اہد کر کے وعدہ کر کے اللہ سے توفیق مانگ کے اللہ سے مدد مانگ کے صحت حالات سواریاں معاون معاملات مانگ کے اٹھئے گا اللہ میں نے تو ارادہ کر دیا باقی معاملہ تیر ہے کہ ہم استقامت سے دل جمعی سے ہوش سے سمجھ سے قرآن کی سمات اور دورہ قرآن کرنے والے خوش نصیب بن جائیں اس اوکشات کے ساتھ کہ حدیث مبارکہ میں وعدہ ہے نا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن قرآن اور روزہ گواہی دیں گے روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا فجر کے وقت دوپہر کے قیلولے کے وقت یہ قرآن انشاءاللہ جب مجھے اور آپ کو سونے سے اور روزہ جب انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کھانے سے روکے گا تو ان کی گوائیاں قیامت کے دن انشاءاللہ میرے اور آپ کے حق میں ضرور قبول ہوں گی